اسلام علیکم بچو کیا اللہ ٹھیک ہو آپ سب امیت کرتا ہوں آپ لوگ شرح ٹھیک ہوں گے رمضان مباری کا چکارہ روزہ بھی ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کے روزے قبول فرمائے تو بچو ابھی تک ہم لوگوں نے 1.2 کے اوپر 3 لیچرز پڑے ہیں جس میں میں نے آپ لوگوں کو کمپلیکس نمبر کے بارے میں بتایا تھا کمپلیکس نمبر کیا ہوتے ہیں ایوٹا کیا چیز ہے ایوٹا کا ڈیفرنٹ پاورت کیسے سولف کرنی ہے اور ڈیفرنٹ چیزیں بھی ہمیں دیکھی کہ ان کو ایڈ کیسے کرتے ہیں کمپلیکس نمبر کو سبٹریک کیسے کرتے ہیں ملٹی پلائے کیسے کرتے ہیں اور ڈیوائیڈ کیسے کرتے ہیں اس کے علاوہ لیکچن میں میں نے کچھ اور چیزیں بتائی انورس کیسے نکالتے ہیں فیکٹریز کیسے کرنا ہے ریال انورنری پارٹ کو سیبرٹ کیسے کرنا ہے آج بچوں کچھ ایکسرسائز کے سوال ہیں جس میں بچوں کو انفیون ہوتی ہے تو میں نے اس پر ہیدارہ فوکس کیا ہوئے تو ذرا دھیان سے سنیے گا سوال آسان سے مشکل نہیں ہے سب سے پہلا جو سوال ہے بچوں 1.2 کا وہ ہے قسطہ نمبر 4 کا پارٹ 3 اس میں وہ آپ لوگوں کو اس نے نمبر دیا ہے that is equal to 1,0 then find its inverse تو بچوں کو اس پر انفیون ہوتی ہے اس کو اگر آپ لوگ فرمولے سولف کر لیں گے بڑا سانی سولف ہو جائے گئی ٹھیک ہے تو میں نے فرمولہ لگایا inverse کا میں نے کہا last time آپ لوگوں کو بتایا تھا a over a square plus b square minus b over a square plus b square a real part ہوتا ہے b imaginary part ہوتا ہے تو question میں جو real part ہے a is equal to 1 ہے اور b is equal to 0 ہے تو میں نے یہاں پر کیا کیا ہے میں نے یہاں پر values put کی اس کو سولف کیا بچوں تو میرے پاس answer کیا ہے 1,0 اس کا مطلب ہے 1,0 کا inverse b 1,0 ہی ہوتا ہے یہاں سے ہم ایک پوائنٹ نکال سکتے ہیں وہ میں آپ لوگوں کو نوٹ کی فارمیل لکھاؤں گا آگے جاگے ابھی نہیں ٹھیک ہے آگے بچے 1.2 کے جتنے سوال ہیں باقی وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں 1.3 کا سب سے important سوال ہے جب میں discuss کرنا لگوں اس میں اگر آپ لوگ اور کریں سوال کیا لکھا ہوا ہے prove that z bar is equal to z if اس طرح اور کریں double f لکھا ہوا ہے if z is our real number z bar z کے اقوال ہوگا اگر z ایک real number ہو بچے جب کبھی یہ double f لکھا آپ کو نظر آ رہا ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک سوال نہیں ہے یہ دو سوال ہیں اور آپ نے اس ایک سوال کو دو طریقوں سے solve کرنا ہے کیسے کرنا ہے ادر اگر کریں پہلے میں نے بچوں assume کیا کہ مجھے پاس ایک complex number کیا ہے z is equal to a plus b yota اس کا conjugate نکال لیا conjugate اس کا کیا ہے a minus b a yota شروع میں میں نے یہ assume کیا بچوں کہ as we assume that z bar is equal to z میں نے assume کیا ہے کہ z bar اور z اپس میں equal ہیں اور ثابت میں یہ کروں گا کہ اگر z bar اور z equal ہوں گے تو z کا answer ایک real number آئے گا تو میں نے یہاں پہ z bar کے جگہ پہ z کا bar کا answer لگایا z کی جگہ پہ z کا answer لگایا simplify کیا دیکھیں بچے یہ دونوں سوال ڈمز در آکے minus کی ہو گئی minus a plus a سے cut گیا minus b a yota minus b yota minus 2 b yota ہو گیا یہاں سے b answer نکالا b answer کیا آگیا zero آگیا پھر جو ہم لوگوں نے شروع میں z let کیا تھا plus b yota میں نے یہاں پہ b کی جگہ پہ اس کی value لگائی zero z کا answer کیا آیا a آیا جو کہ ایک real number ہے تو یہ ہی ہم لوگوں نے proof کرنا تھا پہلے میں نے زیوم یہ کیا ہوا تھا کہ z bar اور z برابر ہیں تو ثابت میں نے یہ کر دیا z کے ہاتھ ایک real number آتا ہے مطلب z اور z bar صرف تا برابر ہو سکتے ہیں اگر z ایک real number ہو تو so z is a real number when z is equal to z bar conversely second method پہلے تو میں نے یہ زیوم کیا نا بلکہ z ایک real number ہے اور proof میں یہ کروں گا کہ اگر z ایک real number ہوگا تو z bar کا answer z کے equal آ جائے گا تو ذرا اور کریں میں نے z is equal to a لٹ کیا اور یہ real number ہے کیونکہ اس کا مینجی پاٹ 0 ہے پہ اور real number آئی its conjugate conjugate لیں گے چونکہ یوٹہ ہائی نہیں تو اس کے conjugate کا answer بھی یہ ہی آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد from equation 3 and 4 چونکہ z cancer بھی یہ ہے z bar کا answer بھی یہ ہے تو بچھو دونوں کے answer کیا بن جائیں گے same ہو جائیں گے z is equal to کیا آ جائے گا z bar آ جائے گا تو اس طرح سے بچھو یہ سوال solve کرنا ہے میں نے ایک ہی سوال کو دو طریقوں سے کروایا ہے پہلے میں نے یہ زیوم کیا کہ z bar is equal to z dar proof کیا کہ z ایک real number آتا ہے اور پھر میں نے زیوم کیا z ایک real number ہے اور میں نے proof کیا z bar is equal to z آتا ہے تو جب کوئی پیپر میں سوال آئے گا یہ والا بڑے بڑے سوال ہے اس کے لئے بچھو اب آگے جلتے ہیں ہم لوگ 1.3 کے سوال کو اسے نمبر 5 کیا پر آج میں نے examples نہیں کروای اس کی reason ہی ہے کہ examples ساری میں کروا چکوں اس طرح جس طرح آپ لوگ کو دیئے ہوئے ہیں تو آج میں کوئی سوال دیکھ رہوں گے سوال کوئی ایسا نہ ہو سوال بھی آپ لوگ کر کے دیکھ لیں کہ سوال بھی same to same ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے میں نے examples آپ لوگ کروای ہوئے ہیں اس question میں بچھو اس نے آپ لوگوں کو کہا ہوا ہے کہ ہمارے پاس ایک نمبر ہے z بلکہ ایک نمبر دیا 2 over under root 5 plus under root minus 8 اس سے آپ لوگوں سے کس نے کہا ہوا ہے کہ اس کو آپ لوگوں نے a plus b a yota کی form میں لکھنا ہے تو بچھو سب سے پہلے میں نے نمبر لکھ دیا under root minus 8 تو اس کو لکھ لیا under root 8 multiply minus 1 ایسا میں نے کیوں کیا بھی آپ کو سمجھا دے گا پھر 8 کے اوپر under root لیتا کر دیا minus 1 کے اوپر under root لیتا کر دیا لیکن 4 multiply 2 ٹھیک ہے تو 4 کا under root جو 2 ہوتا ہے اور یہ دوسرا جو 2 ہے ساتھ ویسے ہی آگیا یہ چیز میں ببن گی جو میں نے یہاں پر circle karl میں جس کے اوپر ٹھیک ہے اب نیچے یہ اوٹا نہیں آنا چاہیے میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا تو آپ لوگوں نے simply جو درمیان میں sign ہے اس کو change کرنا ہے اور change کر کے multiply اور divide کیا میں نے ٹھیک ہے تو اوپر دیکھیں ویسے ہی آگئے 2 ہو گیا اوٹا سکیر ساتھ ایسے کا ویسے آگیا پھر بچوں میں نے لاس میں کیا کیا میں نے یہ اوٹا سکیر کی جگہ پر کیا لگایا منس 1 لگایا یہاں پر اوٹا سکیر کی جگہ منس 1 لگائیں گے z کو solve کریں گے یہ میں بن جائے گا بچوں z is equal to 2 under root 5 minus 2 under root 2 اوٹا 5 plus 8 5 plus 8 بچوں ہوتا ہے 13 ٹھیک ہے اس کے بعد z is equal to میں نے یہاں پر 2 سے اندر multiply بھی کرتی ہے 2 under root 5 اور 2 to the 4 under root 2 ہو گیا یہ اور لاس میں وہ 13 دونوں کو نیچے لگ دیا تو یہ ہی اس نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ آپ لوگوں نے اس کو a plus b اوٹا کی فارم میں لکھنا مطلب real part لگا کرنا اور imaginary part لگا کرنا تو وہ ہم لوگوں نے فائنلی کر لیا اگر نہیں بھی سمجھ آتی تو آپ لوگ دوبارہ سے میری ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اوکے بچو نیکس میرے پاس لاس قویسن آج کے لیے یہ بھی ایک سائز کا ہی ایک سوال ہے اس میں اگر آپ قویسن پر گوڑ کریں اس نے آپ لوگوں سے کہا ہے prove that اسے پڑھتے ہیں for all for all prove that for all z belongs to c c یہاں بچو complex number ہے کہتا ہے وہ تمام z جو کہ complex number ہوں اس کے لیے prove کریں کہ z کا square plus z bar کا square جو ہے ایک real number ہوتا ہے تو بچو اساند سوال ہے کچھ بھی نہیں یہ فارسی لکھی ہوئی ہے اس کو پڑھ کے سائیڈ بے کر دیں z کا square plus z bar کا square ہم لوگوں نے answer نکال لیا اس کا آپ وہ complex number نہیں دیا وہ میں نے let دیا z ڈیوٹا اسے canju کے لیے a minus b y پھر جو result proof کرنا z z ایوٹا سکیر ایوٹا سکیر ہو گیا یہ بھی ایوٹا سکیر منس من ہوتا ہے تو منس من لگایا من من لگایا تو a square plus a square 2 a square a square minus a square minus b square minus b square minus 20 square تو اگر آپ لوگ final answer دیکھیں اس میں آپ لوگ کو iota نظر نہیں آرہا تو ریال نمبر ہوتا اس کا میجنیٹ پارٹ کوئی نہیں ہوتا وہ زیر ہوتا میجنیٹ پارٹ اور لازم بچوں میں نے یہاں پہ ہومورک آپ لوگ کو بتایا ہو ہے اگر آپ لوگ نے کرنی ہے کوئس نمبر 2 6 اب complex نمبر کے دو لیکچر مزید رہتے ہیں ہم لوگ چار لیکچر پڑھ لیں سب کا حامیو نصیر ہو اللہ حافظ